رمضان المبارک میں سرکاری اوقات کار تبدیل کرنے کا معاملہ کل سے سرکاری دفاتر میں نئے اوقات کار نافذ العمل ہوں گے دفاتر سنوار سے جمعیرات تک صبح دس بجے تا چار بجے تک کھلے رہیں گے جمعہ کے روز صبح نو تا ایک بجے تک اوقات کار مقرر ماہی رمضان آیا رحمتیں برکتیں اور بخشش ساتھ لیا شہ بھر کی مساجد میں نماز تراوی کی ادائی گیرو فرور مناظر فرزندان اسلام کی قصیت آداد میں نماز تراوی ادائی کی ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں فرمانِ الٰہی ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اہلِ ایمان اس عجر کو پانے کے لیے پرجوش مقدس مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی تیاریاں پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا بخشش تیسرا جہنم کی آگ سے رجات کا سب کی پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں پر نظر لاہور نیوز کی روح پرور رمضان کے نام سے افطار اور ساہر کے خصوصی ٹرانسمیشن علم و حکمت دین و دنیا بیان قرآن اور راہ حق کے انوان سے سیرحاصل گفتگو سستے رمضان بازار برائے نام ڈنگ ٹپاؤ پالیسی قرار دکانداروں کو آبان کا خون چوسنے کے پرمٹ مل گئے چینی آٹا پتی سب غائب خریداری کے لیے شہریوں کی لمبی قطار شہری اشیاء ضروریہ کے حصول کے لیے خوار یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج صرف کاغذوں میں شہریوں میں غم و غصہ رمضان بازاروں کو اٹوپی ڈراما قرار دے دیا رمضان آتے ہی منافع خوروں کو کھلی سٹی مل گئی انتظامیاں گراں فروشت مافیا کو لگان ڈالنے میں ناکام ٹی مارٹر کی قیمت 51 روپے دکاندار 70 روپے فی کلو بیچنے لگے گرمی کا توڑ لیمون 400 روپے کلو تک پہنچ گیا مرگی کے گوشت کی قیمت 255 روپے فی کلو بار قرار دائی بھلے اور چانہ چارٹ کے بنیادی اجزاء مہنگے ہو گئے بیسن 120 روپے بھلے 160 روپے میں فروغ سیب، گیلا، خجور، آڑو سب پھلوں کی قیمتیں آسمان پر ہمارے بچے بھوکے مار جائیں قرائے پہ میں رہتا ہوں چار میرے بچے ہیں کسی کی میں گاڑی چلاتا ہوں میں اپنی دھیاڑی کی در سے پوری کروں گا میں بچوں کے لئے کیا کیا کروں گا امبیر جڑا ہور امبیر ہو گئے گریب دیتے ویسی انہیں ماتی مار دی وہ کہہ رہے ہیں کہ گریب کوئی نہیں چھڑنا تھی واقعی نہیں انہیں چھڑ دیا بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کنٹرول کیا چاہے اور عمران خان صاحب کو ووڈ اس لیے دیا تھا کہ مہنگائی کریں جو بڑھایا نا یہ نہیں بڑھنا چاہیے یہ بڑھنا نہیں چاہیے بلکہ کام ہونا چاہیے عوام کو علیف دینا کیا کر رہے ہیں آپ کیا حکومت ایسے چلتی ہے مہنگائی کے سونامی میں ایک اور غوطہ پیٹرولی مسنوات کی ہمتوں میں اضافے پر عوام بلبلہ اٹھے ہائے ہائے رے مہنگائی عوام کی دوہائیاں کاروبار بند بے روزگاری بڑھ رہی ہے غریب آدمی کہاں جائے حکومت ابیتہ قوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی شہریوں کے مہنگائی پر حکومت سے گلے شفوے الیکشن کے بعد مہنگائی سے عوام کا جینا محال کر دیا گیا جمہوریت کی بسات کو لپیٹنے کی کوشش کی گئی دن رات پیشنیاں لگا کر نواز شریف کو سزا دی گئی نواز شریف تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے مسلم لگنون کے رہنمارانہ مشہد کی میڈیا سے گفتگو پہلے افتاری پھر گرفتاری سابق وزیراعظم نواز شریف کل گھر پر افتاری کر کے جیل کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف جاتی عمرہ سے اڈا پلاوٹ رنگ روڈ کے راستے کوٹ لگ پر جیل پہنچیں گے روانگی سے قابل والد اہلیا اور بھائی کی قبر پر حاضری دیں گے شریف میڈیکل سیٹی کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی جاتی عمرہ آمد نواز شریف کا طبی معاینہ کیا گیا مسلم لگنون سیکریٹیریت مارڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس نواز شریف کی جیل واپسی کی حکمت عملی تیار مختلے مقامات پر دس کیمپ لگائے جائیں گے آمدن سے زائد آساسے اور مبینہ منی لانڈرنگ کے الزامات نیپ کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت خارج کرانے کی تیاری چارڈ شیو تیار نیپ پروسیکیوشن ٹیم عدالت کو حمزہ شہباز سے ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کرے گی ذرائع کے مطابق نیپ کی جانب سے حمزہ شہباز پر تحقیقات میں آدم تعاون کا الزام لگایا جائے گا لاہور ویس مینجمنٹ کمپنین سکینڈل کیس میں آہم پیشرف نیپ نے سابق جی ایم پروکیورمنٹ کارنل ری تائر تاہر مقبول کو گرفتار کر لیا تاہر مقبول پر خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام ملزم نے جال سازی سے ٹھیکے داروں کو دو گنی رقم منتقل کروائی تاہر مقبول کے خلاف ایک عرب روپے غابن کے شواہد منظر عام پر آ چکے انویسٹیگیشن ٹیم نے شہباز شریف کو بھی تیرہ مئی کو طلب کر رکھا ہے ترجمان نیپ آف شور کمپنیاں اور حمدن سے زائد اساس آجات کا کیس ہائی کورٹ نے عبدالعلم خان کے خلاف ریفرنس سے متعلق ڈی جی نیپ سے تیرہ مئی کو ریپورٹ طلب کر لی عبدالعلم خان کی آف شور کمپنیوں کی تفصیلات کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم کیا آپ نے ملزم کے خلاف کافی مواد اکٹھا کر لیا ہے جسٹس علی باقر نجفی جی کافی ثبوت علیم خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں تفتیشی افسر کا جواب اگر آپ ملزم کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم اور انداز میں کیس کو سنیں گے عدالت لاہور نیوز کی خبر پر سیکریٹری پنزاب اسمبلی محمد خان بھٹی کا ایکشن اسمبلی سیکریٹریئر سے پنزاب اسمبلی کے منظور ہونے والے بجٹ کا حجم جاری کرا دیا آئندہ مالی سال ایک عرب اکیانوے کروڑ چھاسی لاکھ پینتیس ہزار روپے کا بجٹ منظور گزشتہ مالی سال میں تین کروڑ تیرانوے لاکھ پینتیس ہزار روپے کی بچت کی گئی پائناس کمیٹی نے پنزاب اسمبلی کے بجٹ کی متفق کا منظوری دے دی میڈیکل ٹیچننگ انسٹیشنز ایکٹ کا نفاز ینگ ڈاکٹرز کی ہر درمی برقرار مریضوں کا علاج معالجہ کرنے سے انکار سرکاری ہسپتالوں کے آؤڈڈور میں پانچ میں روز بھی کام چھوڑ ہرتال تقلیب میں مبتلا مریض مزید عذیت کا شکار ایم ٹی آئی ایکٹ کالا قانون سب مرازمین یا خضبان مطالبات کی منظوری تک ہرتال جاری رکھیں گے وائی ڈی اے پیرامیڈکس اور نرسز کی یونینز کی مشترکہ پریس کانفرنس مال روڈ پر الفلح بلڈنگ میں آتش جدگی کا معاملہ پنجاب سمال انڈسٹریز کے دفتر کو جزوی نقصان دفاتر کے آٹھ کمرے متاثر قیمتی ریکارڈ جل کر خاکستر شورٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو ٹیموں نے ایک گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا امارت میں ناقص ہنگامی اخراج کا انکشاف پانچ منزلہ امارت میں صرف ایک ہی امرجنسی راستہ تھا سینکڑوں افراد کے نکلنے کے لیے چھوٹی سی سیڈی لگائی گئی امارت میں درجنوں دفاتر تھے اور انسٹریل منصوبے پر تعمیراتی کام مکمل کرنے کا معاملہ اور انسٹریل کے چھے اسٹریشنز اور بارہ امارتوں کی تعمیر کا کام تاحال ادھورہ پیکج سری ڈیرہ گجرہ میں بننے والی گیارہ امارتیں تاحال نہ مکمل پیکج ون جی پیو اسٹریشن کا انفرسٹرکچر کام مکمل نہ ہو سکا پیکج ٹو کے پانچ اسٹریشنز کو بھی چائنیز کمپنی کے حوالے نہ کیا جا سکا الڈی اے نے تعمیراتی کام مکمل کرنے کے لیے مزید دو ماہ کا وقت مانگ لیا ان صدادے پولیو مہم کے لیے قومی اداروں کو مشترکہ ذمہ داری سمجھ کر کام کرنا پڑے گا لاہور کی متاثرہ یونین کانسلز میں ایک بھی گھر کو نظرانداز نہ کیا جائے والدین میں بچوں کو پولیو کے قطرے پیلانے کی اہمیت بارے شعور دینا آہم چیلنج ہے صبح وزیر سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ان صدادے پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا تنخواہوں میں سو گناہ اضافہ اور سکیل اپگریڈیشن کی جائے ریلوے ورکرز یونین کی مورسائکلوں پر احتجاجی ریلی خیادہ صدر ریلوے ورکرز یونین سخی خان نے کی مجدوروں کی جانب سے ریلوے ہیڈکوارٹر میں دھرنا سی پی او ریلوے سفیان سرپراز ڈوگر نے مذاکرات پر دھرنا ختم کر دیا فیسوں میں بے تہاشہ اضافہ نامنظور اسلامی جویئی طلبہ کی جانب سے کیمپس پل پر ریلی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے قدامات کے خلاف نارے بازی فیسوں میں کمی اور سکالشپ بحال کرنے کا مطالبہ ایف آئی اے کی بڑی کارروائی لاہور سمیت دیگر علاقوں سے آٹھ چینی نوجوان گرفتار چینی باشندے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر پاکستانی لٹکیوں سے شادی کے بعد جسم پروشی کرواتے تھے غریب خاندانوں کی بیٹیوں کے لیے احسن اقدام بیگم گورنر پنجاب پروین سرور کی زیر صدار جہیز کمیٹی کا اجلاس بیس ہزار فیکس رقم چالیس ہزار ضرورت مندوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ سلطانپورہ کے مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ایم پی اے مجتبہ چجاہو رحمان نے وارٹر فیلٹریشن کا افتتح کر دیا افتتح کے بعد ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی امراض قلب کے معالجوں میں بڑا نام چیرمن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ندیم حیات ملک ریٹائیڈ ہو گئے ان کے احزاد میں پروکار تقریب کا انعقاد شرقہ نے پروفیسر ندیم حیات کی خدمات کو سراحا ڈاکٹرز انتظامیاں اور عملے کی جانب سے تحائف پیش کیے گئے پنجاب گروپ آف کالیجز اور لاہور بورڈ کی مشترکہ کابش طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی رہنمائی پیپرز چیکنگ کے حوالے سے خصوصی سیشن کا انعقاد سیمینار کے آخر میں اساتذہ کو تحائف سے نوازہ گیا نئے سیکریٹری جینرل پاکستان ہاکی فیڈریسن آصف باجوہ نے چاہش سنبھال لیا کہتے ہیں معاملات ایک روز میں ٹھیک نہیں ہو سکتے پاکستان ہاکی کو دوبارہ اپنے پاؤنگ پر کھڑا کرنا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گا اور عمر چھوٹی کارنامہ بڑا چودہ سالہ پاکستانی تلہہ بن زبیر کا اعزاز ہوسٹن اوپن ایمیچو سکواش چیمپینشپ دوہزار انیس جیت لی کامیابی کا جنڈا گار کر پاکستان کا نام روشن کر دیا پنجاب سکواش اسوسیشن کی جانب سے تقریب نوجوان کھلاری کو ہار پہنا کر بھرپور استقبار موسیقی